ہلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیاریت ساؤں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو اے ای جو مزید پاکستان کے چار شہروں پہ پابندی لگانے جا رہا ہے ویزٹ ویزے کو لحاظ سے کیا وجہ ہے کس وجہ سے پابندی مزید لگ رہی ہے اور جاپس کے لحاظ سے بہت سارے دوستوں کے میسیج آ رہے ہیں کہ جاپس ہمیں کیا مل سکتی ہے وہاں جاپس کی کیا کنڈیشن ہے اگر ہاں پہنچتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں تو ان ساری ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکو جی ہاں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ گیارہ سیٹی پہلے بھی پاکستان کے ایسے ہیں جن میں انہوں نے پابندی لگا دی ہے ویزٹ ویزے کو لے کے اور جس وجہ سے لگائی ہے وہ بھی میں نے بتایا تھا ویڈیو میں اگر کسی نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آئے بیٹر میں ڈال دوں گا کہ بہت سارے اوور سٹے ہو رہے تھے بہت سارے ان کے ویزے ختم ہو گئے تھے دن بھی نہیں آئے بہت ساروں کی ویکسین کے سیٹیف کے نقلی نکلے بہت ساروں کا اور بھی مسئلہ illegal activities میں نکلے تو جن جن سیٹی کے زیادہ زیادہ لوگ تھے انہوں نے وہ سیٹی بین کر دی اب جو چار مزید سیٹی بین ہونے جا رہے ہیں اس میں ہے رہیمیار خان ڈیرہ غازی خان پارہ چنار اور پارہ چنار کے ساتھ ایک علاقہ ہے وہاں تو یہ مزید بین ہونے جا رہے ہیں جو لوگ یہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور ویزا پلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پہلے اپنے ایجنٹ سے کنفرم کر لیں ایجنٹ سے نہیں تو خود سے بھی آپ پہلے امیگریشن کی سائٹ پر جا کے چیک کر لیں یہ بات کہ آپ کا سیٹی بھی بین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی بھی بہت سارے میرے کمنٹس میں دیکھے ہیں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمارا سیٹی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بین ہو گیا بٹھ ایجنٹ کہہ رہا ہے میں ویزا لگوا دوں بھئی وہ صرف اور صرف ایسے ایجنٹوں سے بھی میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یار ایسا نہ کرو کہ بے وجہ کے پیسے نہ لو جب بین گورمنٹ نہیں کر دی تو ایجنٹ آپ کا ویزا کسی صورت میں بھی نہیں لگوا سکے گا وہ صرف دو نمبر طریقے سے آپ سے اپنی فیس لے رہا ہے یا آپ سے پیسے نکل آ رہا ہے بس ان دا اینڈ آپ کو اس نے یہی کہنا ہے کہ ویزا نہیں لگا اور بعض دوست ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایجنٹوں نے بیس بیس دن ہو گیا ہمارا ویزا بیس دن تو کبھی لگتا ہی نہیں ہے یار یو ای کے ویزے کا وہ صرف دو نمبری کہلو یا جو بھی کہلو ان کو اللہ ہدایت دے کہ وہ جھوٹ بور رہے ہیں آپ کو ویزے کے لحاظ سے آپ کا ویزا سمیٹ ہی نہیں ہوا اس کا مطلب ہے جو بیس دن اگر ہو گیا اس بات کو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جابز کے لحاظ سے جابز وہاں بہت زیادہ جابز ہیں جابز کے لحاظ سے تو آپ کو ایک پرسن بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں جاؤ گے انٹری کرو گے آپ کو جابز ہی جابز ہے اس وقت یو ای میں حب جس کو کہتے ہیں جابز کا حب ہے آپ کو ہر صورت میں انشاءاللہ جاب ملے گی ملے گی آپ کہیں سے بھی بلونگ کرتے ہو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال کہیں سے بھی آپ وہاں لینڈ کرتے ہو آپ کو جابز کی تو پریشانی نہیں ہے اور ویزٹ ویزا بھی کنورٹ ہو کے ورک ویزے میں جا رہا ہے اور جو لوگ ان سیٹی سے بھی بلونگ کرتے ہیں بٹ وہ جانا چاہتے ہیں ان کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ لوگ ورک ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ لوگ فری لانس ویزا بھی لے کے جس کو ازاد ویزا کہتے ہیں ازاد ویزا لے کے بھی جا سکتے ہیں یہ پابندی صرف اور صرف ویزٹ ویزے پہ لگی ہے اور کسی ویزے پہ پابندی نہیں لگی صرف ویزٹ ویزے پہ پابندی لگی ہے تو آپ ویزٹ ویزے کے علاوہ ان سیٹی میں کوئی دوسرا اور کوئی بھی ویزہ آپ کو ملتا ہے آپ وہ لے کے جا سکتے اور وہ وہاں ویزہ آپ کا چینج بھی ہو جائے گا اور جن بھائیوں کے آرریڈی نکل چکے ہیں ویزے ان کو پریشانی نہیں ہے وہ جا سکتے ہیں جو آرریڈی ان سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں وہاں موجود ہیں ان کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے وہ بھی ویزٹ کو ورک میں چینج کروا سکتے ہیں اور میں یہاں ایک اور بات کرنوں وہ سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ کمنٹس میں کہ بھائی یہ فیک نیوز ہے تو پیارے بھائی بولنے سے پہلے پہلے خود بھی آپ جا کے کچھ چیک کر لیا کرو کسی کو کچھ کہنے کے بعد کسی کو کیونکہ بہت سارے لوگ ایجنٹوں کے آپ کے ایک کمنٹس کی وجہ سے دوسرے کمنٹس دیکھتے ہیں کہ یار شاید یہ فیک نیوز ہے تو وہ لوگ پھر ایجنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں ویزہ لگوا دو ایجنٹ سے اپنے پیسے جائے کروا لیتے ہیں تو آپ اگر یہ لکھنا ہی ہے آپ نے تو اپنی تھوڑی تحقیق کر کے لکھو تو اچھی بات ہے کہ آپ بھی clarity رہے آپ کے لکھنے میں بھی تو کیونکہ ہمیں clarity ہے نا جو ہم ویڈیو پہ بات کر رہے ہیں تو آپ بھی clarity لے کے ہی کمنٹس میں لکھا کریں hope کے ویڈیو آپ کو informative لگی ہو informative لگی ہو تو چینل کو like کرنا share کرنا subscribe بنا ملتے ہیں آپ کو اگلی کسی informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ